موسیقی 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 اولیب اولاد نے ذکر دست کا مالک حیاتیاں والے ماتمی عطا فرما اور جنا مومنہ مومنین میں حکیل دے زمی دوائی نائینے ذکر دست کا مالک اس ساریاں مستجاب فرما ذکر دست کا عقید بھائی دے والدہ بمارے مالک صحت قلی عطا فرما حکم دی تعبیر ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا جناب دی شہرین دی زیارت ہو گئی اجازت ہے ذکر پاک شروع کراؤں سارے ماتمی دے پروگرام حجر جس ہم نے نوکری دا آغاز چار مصرے میں جناب دی آغوشِ عصمت تک پہنچا ہونے چاہ رہا وہ ابنِ مظاہر ہرجون کے مسلم مہر چکریہ بہت مہربانی وہ ابنِ مظاہر ہرجون کے مسلم پھر سنو یہ کہہ کے بچھڑتا تھا ہر اقدار فنا سے جنت میں بھی شاید نہ میری آنکھ کھلے گی سویا ہمیں شبیر قدامن کی ہوا سے کیا کہنے ہیں ہاتھ تجھے لکڑا جانا ہے دلی جا علیہ السلام کیا کہنے ہوئے کیا کہنے ہوئے جناب دی میرے سمجھے امامِ زمانہ تم سلامت رکھن اور تھوڑی تھوڑی طبیعت ملاؤ ایک نوکری ہو جائے میں میرے حسین تکھلو تاں گل میری اُنا بندے نالجڑے علم لانا تے علم چوبنا سواب سمجھ دے چونکہ ملتان علی ایک کروڑ دی کوٹھی دے کلو علی دا نوکر بے نیادی دینا لنگ سکتے مگر کسے جھوکی تے بھی مولا غادی دا علم ہووے مومن گڑی دولان دے بینے تے بھائی جن جھوکے سلام بھی کر دے شرط دیلہ دیلہ تے حکمرانی ہے میرے علمالی شہن شادی آخری مات بھی دے سار چاؤ اون جڑے لہور علی آقا زادی دے زوار بیٹھے ہو تُسی میری گالدی تائید فرماؤ گا درہت کھڑے کر کھو بھلا جڑے بیوی دے زوار میں ماشاءاللہ سارے زوار بیٹھے لہور علی مرشزادی دے اون میری گالدی تائید فرماؤ گا مفتومہ دے سینچ ایک علم لگا ہے بادشاہ بولو سارے زیارت کی تین اس علم دی اس علم نے بیک کی جبی بات توڑے نوکر دے دہنے چاہیے دل پر اندر چاندر چار مصرے میں توڑی یہ ہوگی تک ہوا چاہاں میں اس علموں بکھیں تب یہ ساکتہ زبانی چونے کے لیا کہ یوں علم دار نے پہرے کو جمع رکھا ہے میں کہا یوں علم دار نے پہرے کو جمع رکھا ہے یوں علم دار نے پہرے کو جمع رکھا ہے خود ہواوں نے چراغوں کو جلا رکھا ہے چوتھے مصرد نے کہا جو ہے نوکر ہے میں کہا یوں علم دار نے پہرے کو جمع رکھا ہے خود ہواوں نے چراغوں کو جلا رکھا ہے علم لہراتا ہے مگر جسم نظر آتا نہیں لگ رہا ہے اس مہدین اٹھا رکھا ہے شہباز کیا بات رہتا تھا دی بھئی لکھا سلام نے ملک علیلہ علیہ کالنگل حرم درآن جس میں ہو اسے بنیاز کہتے ہیں بسے دل کی دھڑکن میں اسے احساس کہتے ہیں شرابت میں شجاعت میں علی کی بار سائی ہو اور شجید چودہ کی محصول میں اسے عباس کرتے ہیں چلو یا تے نعرہ لاؤنا اگر نعرہ مارنا تو پھر جواب سارے رل کے دے یا علی سارے رل کے آگے بہت شکریہ ختم قرآن دے ثوابے چلو سوڑا اتنا سوڑا نے چار میں سے میں بھی پڑ جاما میں کہا رہا ہے عرشتہ فرش تیرے راج نظر آتے ہیں عرشتہ فرش تیرے راج نظر آتے ہیں تیرے قدموں میں پڑے تاج نظر آتے ہیں ہو کے بے دست شکریہ ایسا زبردست ہے تو ہاتھ والے تیرے مہتاج نظر آتے ہیں کیا بات ہے حادری جا علی اللہ حسنہ ہو کے بے دست شکریہ ایسا زبردست ہے تو ہاتھ والے تیرے مہتاج ممبر کوفہ تی تشریف فرما ہے مرسداری بھائی جان ایک بندہ اٹھا توجہ ہے میرے گزارش بات چاہر ایک فرما ہے غورنل سنو جسے بندے گھارچ کتا رکھیا رکھیا جا اس نے کھانا کھوا painters اس صدا جہدن میں gets a کرتیف اللہ آج ب کریا نہیں اب کوش معصوم فرما ہے جسے بندے گھارچ کتا رکھیا اس نے کھانا کھانا، اس نے صدا جہدن میں ایک بندہ اٹھے مولدے بندہ گھارچ کتا دکھے اس نے کھانا کھانا کھانا، اس نے صدا جہدن میں معصوم فرما ہے غور نرسو جڑا بندہ گھر اس کلتا رکھے اس نے کھانا کھوا ہوئے او انجے سمجھے جو میں اس ستر نبیاں دا قدل کیتا ہے چھٹے بادشاہ دی حدیث میں حوالہ دینوا سے تیار او انجے سمجھے جو میں اس ستر نبیاں دا قدل کیتا ہے سرچامیر حسین جدے دل چلی دل محبت زبان حدیلی دیا کے لیلے کریسی ایک بندہ اٹھیا دے کہ دے یا علی میں پیڑ تھا دیران علا مولا میں مال ڈنگر رکھے تے او انہ دے حفاظت واسد مولا میں کتا بھی رکھے مولا کیا میری صدا جہنم سرچامیر حسین جلال مرشد علی نے چلی دے بات چلی کے فرمان دنوں جھلے آتا ہے سمجھے ہی نہیں میں چار ڈنگر لے کتے دیگالی نہیں کیتی ہاتھوں چھے بیکھنا جانا ہائے دلی میں چار ڈنگر لے کتے دیگال نہیں کیتی قدمت حد لاکت مولا میں دے ساری زندگی چار ڈنگر لے کتا بیکھے مولا کوئی ہو رہی کتا ہوں دے فرمان دنوں جھلے آتا ہے سرکار علی علیہ السلام اس سے بندر پاس مخاطبہ کے فرمان دنے ادراک کی جاگین پہ چلوا ہے جلی کا دوکھا لگے گا میں جڑا سطر سمجھے دے پھر نہ بول جا گیا فرمان دنے ادراک کی جاگین پہ چلوا ہے جلی کا توحید کے ہر عمر پہ قبضہ ہے ولی کا ہے فیصلہ یہ میرا باسورت انسان کتا ہی تو ہوتا ہے جو دسمن ہے علی کا کیا باتیں کیا باتیں جی ملتانہ لے آؤ بستے راو ملکہ علیہ علی کا لندہ راو کیا کہنے کیا کہنے نہ ہتھا دے بول ہاتھوں سے بیکھنا چلوا حرمان دنے دے مہربانی جی ہے فیصلہ یہ میرا باسورت انسان کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہے علی کا مالکہ ان سلامت رکھیں امام حسین سرکار توڑی قدم قدم کے حفاظت فرماؤں علی وڑی اللہ پڑھنا لے بستے را بستے ایک نظم تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں میں جناب دی بھی طبیعت ہوئے تھا اچھا جی چلو آج مزید سرور چاویس ہو انشاءاللہ چلو سرکار جان پڑھئے تے پھر دو ستنا سنو شبیر دے صبر دے قابدہ حج روز کریں دی ہے دنیا شبیر دے صبر دے قابدہ حج روز کریں دی ہے دنیا جڑا ایندہ حجرِ اسود ہے اون کو جان سنے دی ہے دنیا آئے بسم اللہ شبیر کا دانو ہے مسابات کی دنیا یہاں حج پت کا سر ہے نہیں جان کا سر ہے صدق جانو سرکار جان بادشاہ دی ہے کہ نازم تلاوت کریں دی ہے دس محرم امام حسین علیہ السلام سرکار جان انہا لے کے میدان کر بلا رہے چلا توجہ لینے نیا چکریہ عمر ابن ساتھ کا مینج نگاہ پہی اللہ انڈے کہہ دے حسین عجبی وقت ہے یزیدی بیعت کر لینے تو اس نے نو لک فوج بھرا لی بادشاہ فرمین نو لک فوج کن دے واسطے اللہ انڈے کہہ دے حسین حورتقل کوئی نہیں یزید نو تنے بھیرا عباس تو بڑا ڈر لگتا ہے اے نو لک فوج عباس واسط نو لک فوج میرے عباس واسط ملتال ندری عزتی قسم بلا تشویر امام حسین علیہ السلام انجر سرکار جاؤں دے پاسے بکھے پھر نو لک فوج دے پاسے بکھا پھر اس قبیلے دے پاسے مخاطبوں کی یہ بھی گال کیتی ہے علی اکبر دے پاک باپے نے اور نظم دے پہلی سطر میں درابطہ کریم کائنات مخاطبوں کے فرما رہے ہیں جو غازی کے لیے تو نے یہاں لشکر اتارا ہے جو غازی کے جو غازی کے لیے تو نے یہاں لشکر اتارا ہے جو غازی کے لیے تو نے یہاں لشکر اتارا ہے تمہاری فوق جسے سلو ہمارا جانبارا ہے کیا باتیں کیا کہنے نہ تھند بھئی صدق جمع ملک علی حق علی جو غازی کے لیے تو نے یہاں لشکر اتارا ہے تمہاری فوق جسے سلو ہمارا جانبارا ہے جو غازی کے بہنی ہے توجہ رہے ہیں اے لینڈے کے دا حسین ایس جون دی گل کا رہے جو رنگ دا کالا ہے بات چلے کو فرمین لو اللہ دی لانو تو بھی رنگ دا کالا ہے پر دل دا کالا نہیں ملتان علیہ بولتے پھر کون بولے نا صدنا تے آخری مات بھی نہیں سرچنے لے حسین ایک بات زینج رکھنا تل رکھ سارتے خوبصورت دی علامتیں تل دا رنگ بھی کالا سرکار جون دا رنگ بھی کالا تل دا رنگ بھی کالا سرکار جون دا رنگ بھی کالا امام حسین علیہ السلام سرکار جون دے پاس مخاطبوں کے اس لیند پاس دے کے فرمارے نے جب ہی نے کربلا پہ تو حسین دل پہ چکا ہے یہ سمجھا ہے تو کوشش کر نہیں بھئی جب ہی نے کربلا پہ تو حسین دل پہ چکا ہے یہ میرے اکبر کی زلفوں کا حسین دل پہ چکا ہے یہ خدا کا میں سہارا ہوں تو یہ میرا سہارا ہے کیا باتیں کیا کہنے کیا کہنے بھئی یہ نہ حتم دے حق ادا ہوگی ابھی مردی کے سامنے لکھا سلام لے بھئی امام زمانہ دون سلام لکھا بھئی امام زمانہ دون سلام لکھا امام حسین بادشاہ فرمایا جون اے خاتی تے بس رے لے جا جڑے زاکرگر لوگ تشریف فرماؤں سرکار جون خطل ایک ٹور پہ ہے اٹھوے قدم تے جا کے جناب جون دے قدم رک گئے جن اچھ خیال آیا کہ جون امام حسین سرکار تے مشکل وقت تے بجائے کہ تینا اپنے کول رکھا تینا دور پہ بھیج دینے جون اس واسطے کہ تیرا رنگ کال آئے تیرے ہونٹ موٹن تیرے پسین چھپد بوان دی مولا حسین پسند نہیں فرمایا جتے اکبر دلاش ہوئے ہوتے میری لاش ہوئے جون گل سوچی کان پچھ مولا حسین ایک فرمائے جون واپس والا میں زہرا دا پترا مولا تیری قریبی تمہیں دائرہیں قربان کر دے شل بندہ اوبا بولے زبان اوبا بولے جندہ بولنا نجف دے والی مرسد علی جو چنگ لگ دا ہوئے سرکار جون واپس ہے جون کی سوچی ہے ہی ہاتھ بن کے دا مولا اور تو کچھ نہیں سوچیا یا کچھ نہیں سوچیا کہ تیرے مشکل وقت اوکھی گھڑی ہے بجائے کہ تیسی میں اپنے کول رکھو آقا میں نے دور پہ بھیج دے مولا اس واسطے نا کہ میرا رنگ کال آئے میرے ہونٹ موٹن میرے پسیریں چپت بوان دیئے تو سب پسند نہیں فرمایا جو تھے اکبر دیلاش ہوئے وہ تھے میری دیلاش ہوئے جون نے گل کی تھی چار قدم امام حسین علیہ السلام سرکار جون دے پاس بدنے سرکار جون دے پیشان چونئے کریم کائنات تیرے ایک فرمن جون آج تو بات گر نہ کریں آج تو بات گر نہ سوچیں میں حسین ترنال وعدہ پہ کردہ تیری جانب شتاروں کا عبادت میں رکو ہوگا ہاں 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 نہیں آیا اوپنہ مجرے سے جن سمجھا ہی تو کھر بھی بول کھا گیا بربانی سائنگ ہاتھ تو چھکا کے سارے بولو ہائے داری ستر میں اگلی پڑھنی ہے ملک دعا کی تھی شکت کا دراب آستے اگلی ستر جنب میں سنا لگا آخری حلال تھی سارچوں امام حسین علیہ السلام سرکار جون دے پیشان چونکے فرمارے نے تیری جانب شتاروں کا عبادت میں رکو ہوگا تمہارے ہی پشینے سے فرشتوں کا فضو ہوگا صدقے صدقے کیا باتیں توڑی آئیں سارے حچام ملکے ہائے داری دنیا اللہ اکبر بے شک بے شک اللہ امام مارے ہائے داری امام حسین علیہ السلام مکتا توقت ہونی دعا در دعا ہوگی توقت ہونی دعا در دعا ہوگی مہربانی صحیح مہربانی ایک نظم تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں اچھا جی مکمل پڑیئے جی جی بسم اللہ کرام جنہ دے انتظار اتیامن تا پھر مشہر مقرب کرام نحیت واجب الہترام عزت مار بھائی عقیل محسن نقوی صاحب مالک زندگی اندراز فرمائے سائنگ سرکار جون بن حضم صاحب اچھا ایک گلدہ جواب دیو قرآن کتے ناظر ہوئے بولو قلبِ مصطفیٰ تے مولوی بھی یہ اگل کر دے نزل الفرقاؤنا على قلبِ قرآن محمد کے دل پہ اترا مولوی فرطن سمجھ نہیں ہے قرآن محمد کے دل پہ اترا حسین محمد کے دل میں اترا بھائی نے ہے توجہ رہے وحیل ہے کہ کون آن دیا جنابِ جبرل چونکہ حسین بھی اپنے وقت دا محمد ہے وحیل ہے کہ کون گئے انہوں نے آخری سطح تکا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام سرکار جون پہ شنجوں کے فرما رہے ہیں آج تو باتیں گل نہ سوچیں میں حسین تھے نرواز پہ کردام تیری جانب ستاروں کا عبادت میں رکو ہوگا تمہارے ہی بشینے سے فرشتوں کا فضو ہوگا میرے جبرل خط لے جا جب وہی کا تُو اشارہ ہے جو غازی کے لیے تُو نے یہاں لشکر تیر 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 میں امام حسین علیہ السلام ایک نظم میں تلاوت کرنا چاہا رہے ہیں پاک سیدہ سلام موسیقی صلوات سالوات 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 تحرک کی ملک کا ہے وہ فاطمہ کہ ہے جس کے روز جزا ہاتھ میں ایک ردیف ہے ریپیٹیشن ہے ہاتھ میں ایک لفظ بار بار رپیٹ اونگے ہاتھ میں شاعر تشریف فرمانے دعا فرمانے تحرک کی ملک کا ہے وہ فاطمہ کہ ہے جس کے روز جزا ہاتھ میں تحرک کی ملک کا ہے وہ فاطمہ کہ ہے جس کے روز جزا ہاتھ میں تحرک کی ملک کا ہے وہ فاطمہ کہ ہے جس کے روز جزا ہاتھ میں اکد کے لیے دیکھئے تو ذرا کہ ہے جس کے دست خدا ہاتھ میں اکد کے لیے دیکھئے تو ذرا کہ ہے جس کے دست خدا ہاتھ میں میرے لکھنا دینا اللہ سفر کرنا ہے آخری حلالتی سر چلے میں حسین میری موزمہ سین نماز پڑھئے مسلطے بیٹھیں اپنے تسبیح کرنے شروع کی تھی مسلطے بیٹھیں باقیل شاہ جی پاک سیدہ سلام علیہ اپنے تسبیح پڑھنے شروع کی تھی شرکار علی باد صدی نگاہ پئی لیکن فرمین سیدہ آج تیری تصویدہ انداز نیرال لے آج تیری تصویدہ انداز بکھ رہے کوئی خاص وجہ ہے میری معزمہ سینڈے کا فرمین یا علی آج میں سیدہ دل پہ چاند ہے یا علی آج میں زہرہ پیادیاں میری تصویدہ میرے تو نزدی کو ہو میں چاہتی ہوں غازی کی تخلی کو ہو خباش کیا باتیں اللہ اکبر کیا کہنے ہیں یا عباس سارے بولو یا عباس یا عباس یا عباس تجھے میں بھی سنیں میں تیری سنننی خاطر اپنی پڑھائی میں بدل نہیں میں جو پڑھ دا ہوا پڑھ سا ہوں سرچلدہ حسین روز جزا ہاتھ میں اور تو سن یہ سنسو روز جزا ہاتھ میں دست خدا ہاتھ میں روز جزا ہاتھ میں دست خدا ہاتھ میں یا علی آج میں شیدہ دل پہ چاند ہے یا علی آج میں زہرہ پیادیاں میری تسبیح میرے تو نزدی کو ہو میں چاہتی ہوں گازی کی تخلی کو دعا مانگنے سے بھی پہلے ذرا میں رکھ لوں خدا کی وفات میں کیا بات ہے سارے مل کے جواب دے سو مل کے قرآن پڑھو ہاں داری دعا مانگنے سے بھی پہلے ذرا میں رکھ لوں خدا کی وفات میں بندہ نہیں بندہ دا عقیدہ بولے گا علی دنالہ کے ٹکر کھانے پھر باجب تہین اس کامرنو حلال کرنا آخری حلال تھی سرچلدہ حسین چونکہ لنگر گوہ اٹھ فیم آمان کے یوتی دتھلے لکھے ہوئے مدینہ محمدہ حسنین کریم سرکار علی باد سادق بولے بابا جان کوئی پتلہ تیک سوال کرنا چاہنے میرے لیک پتلہ کیا کرنا چاہنے بابا جان ایڈا ساؤ اگر سادی ماں زہرہ اکدھ نہ کر دی پھر کیا ہوتا نوہ شہداد سوال کیتا سرکار علی علیہ السلام نوہ پتلہ دی پیشانی چونکہ جواب کرنیتا ہے نبی اند مطفیقہ مشکل کشا سرکار علی علیہ السلام نوہ پتلہ دی پیشانی چونکہ سرمانے اگر یہ نہ مجھ سے نکاح مانتی تو زہرہ کو مریوں خدا مانتی کیا باتیں کیا باتیں رہت تھا دی بھئی لکھا سلام نے صدا سکھی رہو ملکہ حادری کمال ہو گئی بھئی کیا کہنے جناب دی میرے سوا دے امام زمانہ تو ان سلام مد رکھن نہای شکریہ بھا جن ممبر حسین دخل ہوتا فاکیل شاہ جی جتنی ماری مپڑھا نا اس ستردہ نشہ تاری ہوندے سب سدردہ دے وجود تے مگر میں نہیں پتا ملتان علی کس میارتے کس نہجتے نوکر دی ستر سمات فرمانگے روز جزا ہاتھ میں دست خدا ہاتھ میں دعا مانگنے سے بھی پہلے ذرا میں رکھنوں خدا کی وفا ہاتھ میں ہاتھ میں ریپٹیشن ہے ردیف ہے آخری مارک میں دے سر جو شرکار علیہ السلام مخاطر کے فرمارے نے اگر یہ نہ مجھ سے نکاح مانتی تو زہرہ کو مریوں خدا مانتی خدا نے کہا خدا نے کہا میں خدا ہی رہوں اہلی کی تمہیں دی لگا ہاتھ میں آئے 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 سارے ہاتھ چاہو سارے ملکی علیہ لالی کال اندر سارے ملکی علیہ اگر یہ نہ مجھ سے نکاح مانتی تو زہرہ کمریوں خدا مانتی خدا نے کہا خدا نے کہا میں خدا ہی رہوں علی کی تمہیں دی لگات امام زمانہ تم سلامتا پاک سہیدہ توری قدم قدم تے حفاظت سمارے بسم اللہ سنجھ یہ صدقہ ہے میری گرشتہ زادی دا صدقہ ہے میری گوزمہ سینڈ دا کسے اور دا بھی دل کرے بھی دل سکتا جانا اور آدھنے گے کبھلا لو جی موڑے کسیدہ تن سناوا ماتمیاں دی شاندہ مرشد بادشاہ دے ماتمی دا کیا مقام ہے دھکے تھا نہیں بیٹھنے کیونکہ میرا تعواز جہاں گرم پہ تھی دے مولا تو نے اس دانتا فرماوے بروز ماشر نفس و نفسی دعالم ٹولے اندھے ٹولے پیاسن ایک ٹولاسی امالنا میں چیکیتے ویسن ہر شہ پوری سکھانے کیسے جاندے گی لالا سینگ سرچام پھر ایک ٹولاسی جندے ہیک حد سینے تے ہیک حد دے وچھا رمدہ علم ہو سی جندے حد تے چونسی ہو ضرور بلے سی اے حسینی طولہ ماتمی طولہ جیلے جنت اللہ پاس جائے گا نا پہلے 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 حسین دیکھے کہ زدارہ کریم اللہ غفورت رحیم اللہ نمازہ بھی پڑھئے نے بلکہ نمازہ چھوڑ ٹیم بھی لائے نے تیرے نبی دیا نارتہ بھی پڑھئے نے روزے بھی رکھے نے مگر اس دے باوجود جڑے بعد چائنوں جنت اللہ پاس جا رہے نے اسی آلے تھے خلوتے ہیں جبکہ وہ بھی گناہگار نہیں تھے اسی بھی گناہگار اسی بھی خطاکار تھے وہ بھی خطاکار یہ اسی جنت تے چھ نہیں جانا تھے جان اسی بھی گناہگار وہ بھی گناہگار جیڑے نے بار بار بحث تقرار کرنے توجہ کرنے لہا لہا حسین باجن اسے لے ہاتھے کے غیب دیوئے جو ایک صدا سی ایک نیدہ سی سرچہ میں لہا حسین وہ صدا کیسی ہے وہ آواز کیسی ہے وہ آواز ہے چاہے جتنے گناہگار ہیں پر یہ جنت کے حق دار ہیں چاہے جتنے گناہگار ہیں چاہے جتنے گناہگار ہیں چاہے جتنے گناہگار ہیں پر یہ جنت کے حق دار ہیں چاہے جتنے گناہگار ہیں چاہے جتنے گناہگار ہیں چاہے جتنے گناہگار ہیں مرضی ہماری سیدہ پکاری یہ میرے ہمپدار ہیں چاہے جتنے گناہگار ہیں چاہے جتنے گناہگار ہیں چاہے جتنے گناہگار ہیں مرضی ہماری سیدہ پکاری چھتے بادشادی حدیث ہے آخری حلال تیسا جنرل حسین کتنے قداد ہوئے شرد حق کا دعوے اجائے ارادہ ہی کرنگے یا دو زخدی اگر ٹھنڈی ہو جائے اگرے نلز زیادہ پریشان سے ہیں اگرے نلز زیادہ گھور آ جانگے خدا کریم اللہ دو زخدیں بڑھائیے گناہ گار موسیٰ آدھے نوازتے جلام نوازتے اجائے انہیں ارادہ ہی کیتے ہیں تو دو زخدی اگر ٹھنڈی کیوں ہو گئی دو زخد ہوں میں منکر نہیں منکر جلاتی ہوں میں دو زخد ہوں میں منکر نہیں منکر جلاتی ہوں میں کیوں دیکھ کر ان کو بجی شب کو بتاتی ہوں میں ان کے بدل میں خاک شفا کے سنوں کے آثار ہیں کیا باتیں کیا کہنیں علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق امام زمانہ تن سلام مذہب ریکی زیادہ نہ پڑ جائے کتنا ٹائم تھی گیا صدیقی صاحب سمداز دینا زیادہ نہ پڑ جائے لو جی ایک قصیدہ میں جی بسم اللہ کرا لو جی ایک قصیدہ میں تن سنانا فیلائید حوالینا بادشاہ دی فیلائید کوئی صدیتہ میں فیلائید پرسا بادشاہ دی فیلائید فیلائید حوال نے کسیدہ اور ستر پڑنی پیر اکیل شاہ جی دہار ماتمی دے میں چہردی زیارت کرنی اور ویکھنے کے پاندے دے چہردے کتنی کو خوشی آگئے بادشاہ دی فیلائید سنگی وہی شخص کعبے کی عزت کرے گا سلام ہے جی لکھا سلام نے بھی وہی شخص کعبے کی عزت کرے گا 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 بیا جو علی کی فیلائید کرے گا بیا جو علی کی دلائت کرے گا بیا جو علی کی فیلائید کرے گا علی سے سلگ کر جو سجدہ کرے گا خدا اسے کے چہرے پہ لانت کرے گا کیا باتیں کیا باتیں زندگی ہوئے علی مولا علی مولا علی مولا سارے ہچاؤ ہاں داری بے کیا کہنے زندگی اندران ہوئیں امام زمانتون سلامترکھن بے شپیکر دے سامنے کھڑو دا دینے دار بندے بیٹھے ہو پلے پچے دلوکتر شریف سرماو بھا جان چنگا تے نیک مشورہ اگر کوئی دشمن بھی دے ہوئے تے اوندہ بھی مان لنے چاہیے یہ جگہ لے نا بھا جان مظلوم اے کربلا امام حسین علیہ السلام دا مدہ خان حمدی حسین دنال سپی کر دے سامنے کھڑو کے ملک میں نے مشورہ دے لگت کھڑیا کھڑیا ابھی وقت ہے پہ دوبارہ نہیں ہے لہد میں علی پہ گزارا نہیں ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ملکے علی حن اللہ اکبر بسم اللہ صحیح جی بسم اللہ کرام امام زمانہ دنفر آمد رکھن بھی لفظ امارت فرمانہ نے آخری حلال دن سرجد روکر ڈلکڑیا کرے ابھی وقت ہے پہ دوبارہ نہیں ہے زہد میں علی پہ گزارا نہیں ہے زہد میں علی پہ گزارا نہیں ہے دکھائے گا کیا وہ نمازِ علی بالمسلے پہ جو بھی بغا وقت کرے گا آئے 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 کیا باتیں کیا کہنے نہ ہچانے بھئی حالدر 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 اللہ اکبر یا علی علی حسین تکھلو تاں باو جی توڑی عزت دیکھر سے میں ملک پڑال کھلو گے توڑے نوکل تے حصے جینا سترہ تے میں نہیں پتہ ملتان علی قسم آئے آر تے کس نے ہے تے شک قدل آج ستر مرسول کرنگے مگر آپ باتیں کیا کہنے کیا باتیں ملک علی علی کا اندر اللہ اکبر حالد امام حسین تون سلام مدر حدر حدر یا علی علی صلی اللہ سلام جن ہے شکریہ امام زمان تون سلام مدر لچ لن آخر سطر نگل کر یا کر یہ کعبے میں آ کئی خدا بھی نہیں ہے مگر یہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے مگر یہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے علی جس کے امام میں واجب نہیں ہے ادا کیا وہ عجر رسالت کر گا رسالت بات ملدان علیہ زندہ بات آدر 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 اللہ اکبر سنو دیو ایک شیر اور پڑھا بولو سارا دی آواز نہیں آئی نعرہ کٹھا نہیں لگا جیڑا سنو نعرہ شیر سونا میں شیر تو سونا ایسا سارے ہا چاہ ہے زندگی ہوئے بشمیلہ چاچہ شیر سونا کے پھر دوسر روائی پڑھ رہی بھاویں اتھائی کھلو جاؤ شیر سنو آخری حالانی تیس سار چاؤ دو ٹکے دا ملوانا دا ایتھے پڑھو ایتھے نہ پڑھو شکدہ سپی کر دے سامنے کھلو گے شیر پھل گے دل گریا کھریا تمہیں مرتضی مرتضی لگ رہا ہے جو میرا ججب کو خدا لگ رہا ہے سامنے 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 میرا حج اس سامنے بولا جو ڈر لگ گے بولا بولا علی علی کرن میں بسم اللہ کر آہ بی بی تون سلام مد کر بھئی کیا کہنے کیا کہنے جنادی میرے سلام دیں مال کی زندے میں بھئی پھر پڑھ دینے جی میرے نو کریے اچھا کسی سلامت رہو چاچا جی اگر سطح سون ہوتے بسم اللہ کر کسی سلام سلام رہو کسی آباد اشاد رہو آخری حلال تیسار جو آخری مسرت نگار گل کر یا کر آن تمہیں مستب مستدہ لگ رہا ہے جو میرا جب کو خدا لگ رہا ہے جو میرا جب کو خدا لگ رہا ہے ہشے میں تو کسی مدد پائے گا پھر خدا جب علی کی وقال پھر گا ہائے کیا باتیں یہ ہے منطان یہ ہے منطان دا میار مرک علی لال کال اندر جا کہنے پھر پڑیئے سارہ دا پروگرام جنہ دا پروگرام چھنا رہے دری پھر دو جانہ رہے دری ری جانہ رہے دری چھنا رہے دری پانی تن منہ لے دو بات بلند کر پانی منا رہا دری تمہیں مطحب مطدع لگ رہا ہے جو میرا جب کو خدا لگ رہا ہے جو میرا جب کو خدا لگ رہا ہے حش میں تو کسے مدد پائے گا پھر خدا جب علی کی وقال سب کرے گا کسیدہ پڑھا ہے کدور پڑھئے پیردائے سب پیردائے سب پہلے تو نوکر لکھئے کسیدہ پھر نوکر کسیدہ سب سب میرے پیردائے 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 شنیدہ پیردائے جنو پنج بیلے سجد تو کرنا ہے کعبہ جنابِ امیر دائے ہیں پیر دائے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے ملکِ حادر حادر کیا بات ہے سر ملکے بولو حیدری یا علیہ الرحیسل پھر پڑیئے ملکے بولو حیدری پیر دائے او میرے پیر دائے او میرے پیر دائے او میرے پیر دائے او میرے پیر دائے جنو پنج بیلے سجد تو کرنا ہے کعبہ جنابِ امیر دائے او میرے پیر دائے کیا کہنے زندگی ہوئے کعبہ جنابِ بشویلا کرنا بشویلا کرنا عزادارہ دی خیر ہوئے ماتمیہ دی خیر ہوئے کعبہ جنابِ امیر دائے اردیف ہے جنابِ امیر دائے جنابِ امیر دائے کعبہ جنابِ امیر دائے شیر پڑھ گر گل کریا کریاؤں حجدِ سواب نور عبدِ کتاب نور پڑھ گے نورِ گوا خمدِ اصول تو عبدِ رسول تو لونتِ نورِ فوا کعبہ جنابِ امیر دائے آخری مصردِ نگارے گل کریا کریاں حجدِ سواب نور عبدِ کتاب نور پڑھ گے نامِ گوا خمدِ اصول تو عبدِ رسول تو لونتِ نورِ فوا آہ 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 پیر دائے او میرے پیر دائے او Uhr پیر دائے او میرے پیر دائے جن جگله تیرا سون تیرا پال لی آئے بابا جنابِ امیر دائے پیر دائے آئے آئے کیا باتیں کیا باتیں منزان علیہ ہای داری کئے إب basis never تو سیدھا اور پڑھئیے تو سہاں انصاف کرے سو میں اپنے ٹکر حلال پہ کرنا ہی ہے کوئی نہ بولو کردہ پیانا سارے گواہی دے سو تائد کرے سو چلو موڑے اس قصیدے تھے اس ایک شیر تھے ایک شیر پڑھاتے بس انہیں ایک شیر تھے تو سبھی اپنے ٹکر حلال کرنا جنہیں تائے نان نان پھولیں دے پھر اکیلی شاہی انہیں چوئے حکم بولے آجا دو جائیں چپ چپ در ہو دا ہاں 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 اور جا علی کہنا بندت کہاں سے ہوا نام خالق ہے یہ ہمارا نہیں روضے میشر وہ بندے کہاں جائے گے جن کو مولا علی کا سو باہا جی مالک توڑے بزرگان دجات بلند فرماؤے یقیناً بلند لیں مالکاندری راج شہید ہوئے مالکاندری راج دنیا تو گئے توڑے عزت ہی کا سمیں ہون میں ممبر تکھلو کے آکھ رہا ہوں میں پہلی ستر پڑھ ساں جس میارتے جس سورتے اگر ملتان آلے اتھے بولے تو پھر اگلا شعر پڑھ ساں نہیں تو میں مسائل پڑھ ساں انجھے گالے بابا ہاں میں زور لائی کھڑا تو اڈے وی جگردہ زور لگنا شاید ہے پہلی ستر سننی ہے حسینؑ کے باستے بلہ مہجو تصویع بطول کی دعا ہے جو اور وفا کے ملک کا خدا ہے جو عباس ہے جیو جیو علی آلے ہو جیو علی دا علی کار اندر کیا بات ہے نہیں ہونہا حق بن دا ہی نا دا اگلا شعر فناوا کھمال ہو گئی ممبر حسین تکھلو دا بھائی جان تہے کے سمجھے ایک علامہ ناصرہ باب سحید کر کے اے علی حق دا پرچار رکھ ویشی من ممبر دی انتظر دی کا سمجھے بندے جردے ویشاک نہ بولے نوز بندے دی دا دی لوڑے نوز بندے دی دو آ دی لوڑے شب قدردان مورتانہ لے کال میں نا دا بندے نال جنہاں دا ریس کا جنہاں دا لنگر نجر سچوان دا ہے او مات بھی چپرے نہیں سکتے تہے کے سمجھے اے علی حق دا پرچار رکھ ویشی من ممبر قادی دے علم دی کا سمجھے جیڑے کمی نے ذکر دے پبندیاں لینے جیلے حرام یہ ذکر دے فتوے لین شکت قدردہ انہیں دی آنکھیں چاک پا کے چیلنج کر کے شیر پڑھا گئے گل کریا تو زلیل ہو گیا ہے اب گلی گلی مجلسوں میں ہو رہا ہے بچے علی گلی جیو علی حق 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 جیو ہاتھ تلچے کر کے ہر بندہ بولے علی اللہ علی کال اندر امام حسیب دعو سلام بہن درگیو جی بسم اللہ بسم اللہ ہاتھ تلچے حیدری بہت قیمت دین دے اگلی ستر دی پورا کریں شیر دیسو قیمت آخری حلالتہ انسان چاو شکت قدردہ اس ملوان دی آگے چاک پاکی ڈال کر یہاں کرے تُو جلیل ہو گیا ہے اب گلی گلی مجلسوں میں ہو رہا ہے بچے علی زکر بڑھتا جائے گا خودہ کواد ہے زکر بڑھتا ہے تو بتا حرام زادہ ہے زکر بڑھتا ہے بہن دے جی جتنے دیر توڑا دے لاکھے اٹھنے دے کوئی زاکر مالوے جتنا فضل پڑھ لے جوڑی مخدومہ شام چھٹوران دی ہے نا اندھی حسرت مصر کوئی سے آس تے ٹوڑان دی کہ مطا کوئی عدد آگ ملنگ مات میں یاد ہوگے مخدومہ تے بھی آگ دے تس سے لہاں دے سوڑنی ہے کی تھی سالہ زندگی در آدھو بھی دین دا پر آدھو بھی سوائے گا میں حسین دے کے سلام اٹھنے توڑے رو مڑتے پابندی تھا کوئی نہیں نا بولو بانی مجلس مالک جتنے بھی مرہومیں دنیا فانے تو کوچھ کر گئے ہیں مالک نا دے درجات بڑھنے مالک پتران دے بخت لیکھنے نصیب دینیاں دے پر دے سلامت رہا اس نگری نو اس جگہ نو اس دار نو امام حسین دے جوتی دست کا مالک تا قیامت بستہ رکھے توڑے رو مڑتے پابندی نہیں تہلے تے میڑے چوتھے امام جی بابا تہلے تے میڑے چوتھے امام مولا گھاٹ رنے کرو تے بیمار دے رات بات پہ رات روکے فرمان بندہ خدا میں نے دس سبزیں تری ہیں کتنیاں پہنے ہیں آئے ترے بات سے جو ملتان رہا ہے ضرور کری قدمت حق لاکہ دے مولا ہکا بہنے رات بات بھی تیرے تے میڑے چالی سال رات رو مڑا رئی امام دی رات روکے فرمان تری ہیک بہن و تو تا اپنے بہن دا داج و دبنے دوسیں رات بات ہی تیرے تے میڑے چالی سال رات رو مڑا رئی امام دی باکر دا مظلوم بابا تلک کیا دا دبندہ خدا تو تا اپنی بہن دا داج و دبنے دوسیں سحال اکبر تھا کاتل میرا داج و دگی ہے میں اسے دیکھو جائے بہن سونی دنے جوڑا یا مکان واسطے میں دو وین کرنے زیادہ لمبہ نہیں پڑنا چار یا پانچ مٹ بیکھی میرے پاسے ہیک مکان ہو جاوے پردیچ آئیوں یا مامت دھییاں تیرے میڑے حاکش دواگار کے بنے چونکہ زندگی رکھتا نہیں اگلے سال ہوا روسی جوڑا ہو سی مطن دیلے چاہ سرت رائے بجے جو غریبا دا مسائے بھی پڑھیں دے رہے تے میں ہائے بھی نہ کر سر اور اس رون دا ملتانا لے تے نے کبر اچپتا لگ سی جڑھل رشتہ دار بہن بھی رات نے لادل چلاہا کے ٹل گیا دھیری گاہ تے نکی رہن تے تے سوال کرے سنہ یہ اوصلی تے لی کنڈ پیچو ایک لکھ کوکا سی آواز آسی ارام نال پچھو میری بہنہ دے برکیا نرون دے رہے ارام نال پچھو میری اکبر دی جوانی نرون دے رہے ارام نال پچھو میری سکینہ دے دورہ نرون دے بس وینٹ سناوا وینٹ وڑے ہوا لے کرنا بہت زیادہ پڑ گیا ماظرت چاندہ فکت او کرب بلا ہے جن دیمی تیچ شفا ہے فکت او کرب بلا ہے جن دیمی تیچ شفا ہے فکت او کرب بلا ہے جن دیمی تیچ شفا ہے پیر انہیں گے رولتے ادھرات نے کنینا میں سے حیرت گھنی اللہ نے شرابینا چاہ چاہتی بلے دی کینے رہیے سونی حیوث ہے کردہ جن دیمی ہوں میں بھی سملا کر آن شیعہ تے شیعہ دے گھر جمعی تے ہاتھ ماتھ 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 تے سینے پہ آمین سائز ہے فقط یو قلب بلا ہے شیعہ دے میں تیچ شفا ہے کیوں کہ اندھتے قدم تکایا اے حسین نے کیا بات ہے یار بڑی روحانی ہے تاہی مجرے سے سارے جھولی تھیلاؤ ملتا میں ایک دعا کرنا چاہتے ہیں جتنے پنن نماز سے آئے ہونا سارے جھولی تھیلاؤ ایک دعا کرنا یہ آمین ملتیا کہے روندے رانے دعا ملتے رہتا روشالہ بارواوے جندرے کھلے ننجڑے لگے وطنہ کھلے سیدہ سارے شہیدان دے دکھ محصر تے موقع نہیں سن دے جتنے تہیم پاروانا ہوئے جتنے جنریوں پوکر بلاو دے سارے شہیدان دے دکھ بھولوانی علی اکبر دے شہادت نہ بھولیں دھییاں دے پیو بیٹھویں موردی کس میں شریفوں دھییاں بڑیاں پیاریوں دھییاں ترائے علی دھییاں دھییاں دادھییاں اوکیاں گھولیاں ترائے حسین دھییاں دھییاں اوکیاں پتھرات موردی اللہ علی اکبر ordering کے دو مولا علی دھییاں دھییاں دھیاں بطاکر بھولیاں دو مولا حسین دھییاں شام سبتھی شہیدان رینب سلام اللہ علیہ ایک مولا حسین دھی رینب دیکھو ایک مولا حسین دھی چون شالاں دھی شام سبتھی شہیدان سکینہ مولا علی دھی دھی شام سبتھی عم visualization مولا حسین دی کبرد لانیات یادی رئی سجاد مینو امانا چراک مینو ڈاڈاڈاڈر لگ دئی آدھیے کہن دیا سرے چوڑی ویلے آدھیے میں تیری قیدل ویلے صدقے 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 جار کیا روحان کے دے مجلے سے جی بسم اللہ کرام دہی ہیں دے پردیوں نہیں بسم اللہ کرام مولا حسین دی کبرد لگسی مولا حسین دی نبیان دے سلطان محمد مادم کریں دے ارسین آوازِ قدرتہ سی میرا سونا محمد روندہ کیوں میں سرورے کائنا دیکھے فرمیسن میرا کریم اللہ کی میں نہ روحا جڑا مدین وزدہ محجی اور جڑی دا پیوحا جہن دا جا پاسا زخمی جڑے ماتمیاں بیٹھے ہو مولا حسین دی نبیان دے سلطان محمد مادم کریں دے ارسین سرورے کائنا دیکھا فرمیسن یا علی تو کہینو پی رونے جڑا پیا کیسن میں ڈاکا لی دیکھو دس ایشارے اندھر پتر کفھا نہ لٹ دے بین میرا حسین بے کفھانے چھوٹی اولاد علی مار نہ لیسے بات کربلا دا غریب ماتم کریں دے ارسین مولا حسین دی نبیان دے ارسین سن میں پی رونے تو کہین رونے تیڑا کیا کیسی بابا تیرا پتر بے کفھانے میری چو سالہ دندھی بے کفھل صدیقے 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 میں بسم اللہ کربے حکمین سمجھا ہونے میں توقع دوسرے موقعان ہوگے میں مردی صدیقہ سمجھا میرے امید دوسرے رونے مگر میں وین سمجھا لے ترات بستر دی روزی اگر وین سمجھے چاہ گے ترین زندگی در روزی جڑا مولا حسین مدینے بست دے آئے سیدہ دھوڑا دھوڑا نا نے محمدی قبر دے آئے قبر دے آترہ کرو رو کیا دھوڑا نا مینت نا کرے آج پیمار دی جی کئی وے نا میری دی دی پارت ہو توقع دے مولا حسین میری بھائی جن نا نے دھوڑا نا نے دھوڑا نا لگار کی تھی یا مہن سمجھے مولا حسین نا نے محمدی قبر دے آترہ کیا دھوڑا نا مطل چھوڑا نامے کابیچ بردھے رام ٹھوڑ جاوڑا نا میں دو مہرم نتار بھلا ماں بے شک نامے موسیقی 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 موسیقی